میں منیش سٹڈی ورڈ سے کافی سٹوڈنٹ جو ہیں کافی کنفیوزد ہیں کہ اسٹریلیا میں آفر لیٹس ڈیلے کیوں ہو رہی ہیں اور جی ٹی کو ٹائم کیوں لگ رہا ہے تو ساری چیزیں کافی کنفیوزن کریٹ کیے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ کے لیے خاص کر وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے اراؤنڈ نیویمبر اینڈ یا ڈیسیمبر میں شروع کی تھی اپنی فائل لگانی اور جیسے فیبری آ چکا ہے تو کافی بچوں کو یہ کنفیوزن ہے کہ ڈیلے کیوں نہیں کر رہا اور ٹائم کیوں لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے نیویمبر اینڈ میں یا ڈیسیمبر میں شروع کر رہا تو فیبری ٹیک میں انہوں کی ایڈمیشن آ جانی چاہیے تھی فائل لگ جانی چاہیے تھی جی ٹی کلیر ہو جانی چاہیے تھی تو کافی سٹوڈنٹ ہمارے پر روج انکواریز آتی ہیں بلکہ ہمارے خود کے بھی سٹوڈنٹ کافی ہیں جن کو ہو گیا بھی ٹائم تھوڑا ایڈمیشن اپلائی کرے کو اور ان کا بھی یہ ایک کوئشنز ہے کیونکہ دے ہو رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سارا ٹائم لائن سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ٹائم لائن رہی ہے پچھلے دین چار مہینے میں دیکھیں ڈیسیمبر کے مہینے میں ویزا سکسیس ریٹ کافی زو تھا تو جب ویزا سکسیس ریٹ زو ہوتا ہے تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ سلو ہو جاتی ہے ایڈمیشن دینے میں ان کو ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں ویزا نہیں آرہے جب ویزا نہیں آرہے تو کیوں ایڈمیشن ایشو کرنی کیوں جیٹی کلیر کرنی اور یا ان کو لگتا ہے کہ ویزا اس لیے نہیں آرہے شاید وہ جیٹی میں کوئی چیز نہیں چیک کر رہے یا ان کو اور سکس کرنی چاہیے یا ان کو اور ہائی کالیٹی سٹوڈنٹ دینا چاہیے یا پھر فانڈز زیادہ ویریفائی کرنی چاہیے یا انٹرویو دینے چاہیے تو ان کا کرائیٹیریہ جو ہے وہ ایک تو ایک تو کاملیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور اوپر سے ٹائم ٹائم دینے زیادہ وہی پروسیس جو روٹین میں کم ٹائم دیتا تھا تو خاص کر وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے نیویمبر اینڈ سے میں یا نیویمبر میڈ میں ایڈمیشن ڈا دی ہیں تو جیسی ان کی فائل ایڈمیشن تک پہنچی کہ ٹھیک ہے جی ایڈمیشن جو انہوں نے ڈاکومیٹیشن پورے کرے جی ایڈنٹ کو دی اپنی فائل ایڈن نے ایڈمیشن اپسائی کری اس ٹائم پہ اراؤنڈ سکسٹین سیونٹین ڈیسیمبر کے آس پاس اسٹریزیا میں ہالیڈے شروع جاتی ہیں تو اس میں آپ اس کو کنفیوش نہ کریں کہ ہالیڈے جو ہوتی ہیں وہ کریسماس کی پچیس سے دیکھر اراؤنڈ ایک یا دو تک ہی ہوتی ہیں بٹ یہاں پر سمر ہالیڈے کیونکہ موسم جو ہے اسٹریزیا کا ڈیفرینٹ ہے اور ٹوگیدر انڈیا سے اپوزیٹ موسم ہے تو جیسے انڈیا میں جو مائی جون کی چھوٹیاں ہوتی ہیں جس کو سمر ہالیڈے کہتے ہیں یہاں پر جو ہے سمر ہالیڈے ہوتی ہیں ڈیسیمبر اور جینوری میں تو اس میں کیا ہوتا ہے بچوں کو چھوٹیاں ہوتی ہیں ہاں پر روٹین میں سکول جانے والے بچوں کو چھوٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے پیرنٹس بھی ہیں اس تائم پر اپنی چھوٹیاں دیدیتے ہیں تو ان کی جو کرسپس ہالیڈیز کے ساتھ وہ اپنی چھوٹیاں ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں تاکہ ایک مینے یہاں پر ای نوزیو ہوتی ہے تو وہ ان مہینہ میں ہی دیتے ہیں تو زیادہ تر یونیورسٹیز اور کالیجز ہوتی ہیں شارٹ آف سٹاف ان کے پاس سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو اس تائم پہ کیا ہوتا ہے ایک تو ویزا سکسیس ایڈ کم تھا اوپر سے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ایڈمیشن اس تائم پہ گئی جب ہولیڈے سیزن تھا اس کے بعد جو زیادہ تر کالی یونیورسٹیز پندرہ یا ستارہ کو کھلنا شروع ہوتی ہیں جو سٹاف واپس آنا شروع ہوتا ہے تو اتنا ٹائم تو اب سوچ کے چلیے تو اس کے بعد جو آگے فیبری ٹیک تھا میٹ اور فیبری تو ایک مینے کا ٹائم تو جیسی وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ اتنی جدی تو آفر لیٹر جو ہے ہم دے بھی دیں گے تو بچہ کیا اپلائی کرے گا ویزا کیا گیرانٹ کرائے گا تو اس لیے انہوں نے ساری اپلیکیشنز ہوڑ کر کے اس کو اگلہ جولائی ٹیک میں اپلائی کر دیا اس کو چینج کر دیا تو ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی فضحال کرنٹ سیچویشن میں کیا ہے کہ ایک گم سے آفر لیٹر آنی شروع ہو چکی ہیں کہ فیبری اب میڈ کروس ہو گیا بچے جو انڈرول ہونے تھے اسٹریزیا میں انڈرول ہو گئے ہیں آکے تو اب وہ ایڈمیشنز جو آفیسرز ہوتے ہیں جو انڈرولزمنٹ میں بیزی ہو جاتے ہیں تو انڈرولزمنٹ میں فری ہونے کے بعد اب وہ دوبارہ ایڈمیشنز پر آ چکے ہیں تو اب آگے کا جو ٹائم ہے آپ لگا کے چلیں کہ میڈ آف ڈیسمبر تک کا بلکل کلین اور سیف چلے گا جلدی آفر لیٹرز آئیں گی جلدی آپ کی جی ٹیز کلیر ہوئیں گی کیونکہ آفر لیٹرز کا ضرور جو ہے ہر یونیورسٹی اور کالیج کا اپنا ٹائم لیتا ہے جو اچھی یونیورسٹیز ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو کنسرٹنٹ ہے اچھی یونیورسٹی میں آپ کی فائل لگائے لیول ون کی یونیورسٹی ہو تو اگر آپ سوچو گے میری آفر لیٹر بھی بہت جلدی آجائے سی او ای جی ٹی بہت جلدی کسی روجے ایسا نہیں ہے جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ہی زیادہ تر بچے سوچتے ہیں کہ ان کی فائل جو ہے ایک اچھے یونیورسٹی میں لگے لیول ون کی یونیورسٹی میں لگے جس میں ویزا سکسیس ریٹ کافی ہائی ہو تو اگر آپ کو وہ ویزا سکسیس ریٹ چاہیے اور وہ آپ کو جو 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 لیول ون کی یونیورسٹی اور ایک اچھی فی سٹرکچر میں یونیورسٹی چاہیے تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بہت سٹوڈنٹس ہیں جو کی سیم چاہتے ہیں تو اگر تو آپ لیول ون کی یونیورسٹی چاہیے یا آپ کو یا کالی جیسے ہی جو آپ کی ویدن ویق آ جاتی ہے تو ویدن ون ڈے بھی آ جاتی ہے ایک اتنا میٹنی ہے بٹ ایف وی ایر لوکنگ آٹ سم گوڈ کالیٹی یونیورسٹیز جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہے جی ایٹ یونیورسٹیز آ جاتی ہیں اور اس میں لیول ون کی یونیورسٹیز بھی ہونی چاہیے کوٹس ہی بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے تو آپ یہ سوچ کے چلیے کہ زیادہ تری یونیورسٹیز فیبرین ٹیک جو ہے اس کا کٹ آف جو ہوتا ہے ان کا راؤنڈ 15 دور ڈیسمبر ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے کوئی ایڈمیشن ڈال گی تو چلو ٹھیک ہے نہیں تو تو اگر کوئی پینڈنگ ڈاکومنٹ بھی رہ گیا اور انہوں نے بات میں مانگ دیا وہ بھی وہ کنسیڈر نہیں کرتے فیبرین ٹیک کے لیے اور جوزائین ٹیک کے لیے آپ سوچ کے چلیے کہ پندرہ ماہی سے پہلے پہلے اگر آپ ایڈمیشن ڈال دیتے ہو ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز میں تو ہی آپ سوچ کے چلیے کہ آپ کو جوزائین ٹیک میں نکل جائے گی آپ کی نہیں تو مشکل ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں کہ ابھی سے اگر آپ بات کریں تو دوزار چوبیس کی جنوری کی بھی ایڈمیشن شروع ہو چکی ہیں اور میں انٹیک میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے سپٹیمبر انٹیک جو ہے وہ بھی زیادہ تر فض ہے اچھے کالیجز میں تو یہی سیچویشن اسٹریزیاں میں ہے تو اگر ہم اس میں آپ یہ سوچ کے چلیے کہ اگر آپ نے فائز کی پلاننگ کرنی ہے تو کم سے کم پانچھے مینے پہلے پلاننگ بنا کے شروع کیجئے تو ایک فیبرین ٹیک کو اگر آپ سوچتے ہیں کہ دیسمبر میں آپ شروع کر کے فائز کو اور فیبرین ٹیک نکل جائے گا تو it's not easy it's difficult ہاں کالیجز میں نکل جائے گا لیول ٹو کی یونیورسٹیز میں نکل جائے گا یا وہ یونیورسٹیز جن کا زیادہ سیکسیس ریٹ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ اپلیکیشن نہیں آتی اس لیے وہاں سے بھی آپ کے ایڈمیشن اور جی ٹی نکل جائے گی سی ہوئی آ جائے گی بٹ سیکسیس ریٹ میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے کیس میں کامپرمائز کرو گے بٹ ایف یو وانٹ گوڑ یونیورسٹی ٹاپ زیادہ یونیورسٹیز دو سے تین مینے کا ٹائم دیکھے چاہیے پیچ میں کہ اتنا ٹائم آپ کو اچھی یونیورسٹیز مینے میں لگے گا اور جس میں سے آپ کو جو 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 ہالیڈیز ہیں پنجاب سے ہیں کسی بھی سٹیٹ سے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ پرٹیکولر یونیورسٹیز زیادہ یونیورسٹیز ایڈمیشن نہیں پنجاب یا ہونے کے سرون کا ایسا کچھ نہیں ہے کچھ ایڈیا وائز اور کچھ یونیورسٹیز کا ضرور ایشو ہے کہ ہاں پرٹیکولر ایڈیا سے بچوں کو ایڈمیشن نہیں دے بٹ ادر وائز ایس سچ کوئی دیکھ کرتا نہیں ہے ایڈمیشن میں بھی ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی جو جو آپ کا پاسپورٹ اور ٹینت پلس ٹو کس پرٹیکولر فر ایکزمپل حریانہ کی ہے تو اگر آپ کی جو آپ کی گریجویشن ہے اگر تو ٹاپ لیٹر رینکنگ یونیورسٹی ہے یا کوئی پاپلر یونیورسٹی ہے کسی آؤٹو سٹیٹ ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ دکھاتے ہیں جی کوئی پرائیوٹ یونیورسٹی یا جی نئی نہیں دکھت آئے گی اور آپ کو ویزا دینے میں بھی دکھت آئے گی تو یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ کی جو ٹینت پلس ٹو اگر جو بھی سٹیٹ تو جو یونیورسٹی ہے اسی سٹیٹ کی اگر ہے اور پرائیوٹ بھی ہے تو ٹھیک ہے اگر آؤٹو سٹیٹ ہے تو پاپلر ہونی چاہیے وہ یونیورسٹی یا کوزج یہ نہیں ہے کہ نئے کھلے ہیں پرائیوٹ روز ہمارے پاس آتے ہیں جی ڈاکومنٹس بنے ہوتے ہیں ان کے بچے نے پلس ٹو کری ہے جمہو سے کری ہے ان کا ڈگری جو ملے گی راجستان سے ملے گی یا تمہیناڈو سے ملے گی یا کوئی نو تیس سے ملے گی تو this is not possible یا تو کوئی یونیورسٹی ٹاپ لیول کی ہوں جی آئیٹ یا آئی ایم سے کرے ہیں کوئی ڈیلی یونیورسٹی بی ڈی ایس کرنی پڑ گی جی چلو بی ڈی ایس کرنے کے لیے جا رہا ہے ایم بی ڈی ایس کرنے کے لیے جا رہا ہے انجننگ کرنے کے لیے جا رہا ہے کوئی ڈاپ لیولی یونیورسٹی میں سمجھ آتی ہے بھر کہیں گے ایک نئی سی یونیورسٹی ہے جس کا نام نہیں سنا نئی کھلی ہے پرائیوٹی یونیورسٹی کوئی رینکنگ نہیں یونیورسٹی وہ پڑھنے کے لیے بچہ تین سال یا راجستان رہ کے پڑھ رہا ہے جی یا کوئی ساؤتیس میں جا کے پڑھ رہا تو یہ چیزیں اسیپٹیبل نہیں ہیں یونیورسٹی کو بھی یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ ایسے کیسے میں آپ کو دکھت آئے گی ویزا دینے میں بھی اور جی ٹی کرانے میں بھی اور آفیلیٹر میں تو آئے گی آئے گی تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں وین وی اپلائی فر ایڈمیشن وین وی اپلائی فر جی ٹی وین وی اپلائی فر ویزا سو آپ دھیان رکھیں ان چیزوں کا کہ آپ سہی ڈائریکشن میں اپلائی کریں کورس آپ کا ریزیونسی ہونی چاہیے زیادہ تر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دکھا ہوتا ہے کونسے کورس کی کیا انٹری ریکارمنٹس ہے تو وہ آپ کے کنسرٹنٹ کو اور آپ کو بلکل کلیر کر کے ہی اپلائی کرنا کی کیونکہ زیادہ بچے اپلائی کر دیتے ہیں ان کو لگتا کہ یہ کورس تو بلکل میچ کرتا ہے کوئی دکھت وزی بات نہیں تو میرے کو امیشن ملی جائے جائے گی فر ایم بی کے بات کرنے کسی نے بی بی کر رہے تو امی اپلائی کرنا تو بچوں کو تا بی بی اپلائی ملی جائے گی کوئی دکھت وزی بات اس میں ایسا نہیں ہوتا تو جو انٹری ریکارمنٹ ہے جو یونی ویب سائٹ پر دیکھ وہ آپ میچ کر رہے ہیں اگر انٹری ریکارمنٹ میچ کر رہے ہیں انگلیش ریکارمنٹ میچ کر رہے ہیں کئی انگلیش کا کورس بھی اسیپٹ کر آتی ہے تو اگر یہ ساری ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اگر آپ اپسائی کرتے ہیں تو کوئی دککت نہیں آتی تو اگر آپ کہیں ڈاکومنٹیشن میس کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ جی ٹی کے ڈاکومنٹیشن میں جی ٹی فارمز جو بھر رہے ہیں فنانچر ڈاکومنٹ میں اینکم کے ڈاکومنٹ میں کسی میں بھی دککت آ رہی ہے تو آپ کو جی ٹی ٹی اور آپ ویزا سکسی بھی جی ہائی رہے گا باقی اگر ہماری کمپنی سے یا کسی بھی کمپنی سے آپ نے اپلائی کیا ہے اگر آپ کہیں پہ بھی ڈی رہی ہیں تو یہ نیچے دیئے نمبر پہ ضرور آپ کونٹ کریں تو ایک سپیشل نمبر میں پروائیڈ کر رہا ہوں اس میں ان سٹوڈنس کے لیے جنہوں نے ہمارے سے اپلائی کیا اور ان کی ڈی لئے ہو رہی ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی کارن آپ کا ڈی لئے ہے میں آپ کی جو فائل کو کر کے جلدی سی جلدی ایڈ